حکومت سازی کے معاملات پر کراچی میں امکیم رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اپنے مفادات کو بالا اطاق رکھ کر تین نکاتی آئینی ترمیم تجویز کی ہے پیپلز پارٹی اس پر تیار ہو تو ہم بھی تعاون کے لیے تیار ہیں حکومت سازی کے حوالے سے ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں وزارتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو دیکھیں گے اپنی تمام سیاسی ضرورت اور مفادات کو ایک طرف رکھ کر یہ تجویز کیا ہے کہ ایسا تین نکاتی تین سطری تین پوائنٹس کا آئینی ترمیم جو ایم کیو ایم سمیت پورے پاکستان کے تئیس کروڑ عوام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی جمہوریت کو خاص طور بنیادی جمہوریت کو ایک ایسی طاقت بخش سکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت پر اٹھنے والے تمام سوالات ختم ہو سکتے ہیں اگر پیپوس پارٹی اس کے لیے تیار ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ہر تعاون کے لیے تیار ہماری کوئی دشمنی نہیں پیپوس پارٹی سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنمن جمہوریت چاہیے مذاکرات حکومت سازی کے حوالے سے شروع نہیں ہوئے ابھی تو سب لوگ حالات کا اجازہ لے رہے ہیں وزارتوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کون سی ایسی وزارتیں ہیں جس سے نہ صرف سندھ کے شہری علاقے بلکہ ہم پورے پاکستان کے خدمت کر سکے سارے فیصلے فوری نویت کے بھی ہوں وہ ایم کیم کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہماری ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا گیا اور اختیار کیا گیا تو پاکستان نے اپنے نئے دور میں داخل ہونے والا ہے